آپ خواجہ عاصف کے اوپر کیس کے اوپر ڈیٹیلز لے کر سپریم کورٹ بھی گئے کافی آپ نے محنت کی اس کی آپ کو شابہ شیمیلنے چاہیے لیکن جس طریقے سے کیس کو ہینڈل کیا گیا اس کے اوپر تو خواجہ سے ظلم ہو گیا آپ اندر ڈال کے چھ مینے کے بعد بندے کو کہیں کہ مافی ہو گی گلتی دیکھیں مل صاحب میں تو ذاتی طور پر ایسی اکاؤنٹیبلیٹی کے بھی حق میں ہی نہیں ہوں یہاں تو جس طرح میں صاحب ٹھیک ہے میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا نہ انہیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کوئی بھی نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا کوئی سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ان کی اپنی پرسیپشن ہے کہ شاید ہماری حکومت کوئی پلٹیل رکرمائزیشن کر رہی ہے ان کے جو کیسیز چل رہے ہیں شاید کا مطلب کیا ہے آپ کا شاید آپ کا شاید وزیراعظم خود کہتے ہیں وزیراعظم اکاؤنٹیبلیٹی کس کے ثورت کروانا چاہتے ہیں اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں این ار او نہیں دوں گا جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں ان کے پاس کون سا اختیار ہے وہ ظاہرہ نئے بھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں ایک تو پہن پڑھنے کی نوبر کیوں آ رہی ہے این ار او نہیں مل رہا تو پہن پڑھنے تا کہانیاں جاری ایک سکنڈ مجھے پریس کانفرنس جس نے کی تھی ایک وزیر نے کی تھی اور ایک ان کے ساتھ دیکھ ہمارے ادارے کے سینئے رفسر بیٹھتے اور وہی دونوں جا کے پھر وزیر اعظم سے ملے تھے کس سلسلے میں ابھی کہہ رہے ہیں آزاد ہیں سن تو لیں سن تو لیں اب ہنسلہ رکھے نا ایک تو نون لیگ والوں میں سننے کیا ہنسلہ نہیں نیب کیوں پر کوٹ آگر یہ تھا کہ یہ پرلٹیکل انجننگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے دیکھیں میں دو ہزار سولہ میں خواہد صاحب کا لے گئے گیا کہ اسلامواز ہائی کورٹ نے انہیں انا ہل بھی کیا پھر سپریم کورٹ میں جو بھی وجوہات ہوں گی بحال ہوگے وہ اس کے بعد ہماری حکومت رہی ہے دائی سال میں کوئی گیا ہوں ایف آئی اے میں یا میں نیب میں چلا گئے ہوں پہلے دن ہی دو ہزار اٹھارہ سپرمبر میں جیس بندے کو پکڑ لے اس بندے کو فکس کر دے ہاجا آزادٹ مائی ٹاپک میں تو کام گئے آپ گئے تھے نیب کے آفیس آپ نے کہا تھا ان کی فائلیں پڑھی تھی سامنے انہوں نے مجھے بلایا تھا میں نہیں گیا تھا اسمانڈار جا رہے ہیں ان کے سیاسی مخالف اور سامنے بڑی خواج عاصف کی پہلے میں نے اپلیکیشن جب انہیں دی تقریباً 2017 کی شاید بات ہے اس کے بعد انہیں مجھے کال کیجئے آپ چیزیں لے کے ہیں میں چیزیں لے کے دیکھے آگیا ہے ابھی دیکھیں مل صاحب اگر اس ملک میں 25-50 کروڑ پر کرپشن ہی نہیں مانتے اگر کچھ بند اکسپلین ہی نہیں کر سکا سننے نا میری بات چونکہ میں خواجے کا کیس اللہ کے فضل سے اگر میں نے لائکی ڈگری لی ہوتی تو میں نے خود دارت میں کھڑے ہوگے سارا فائٹ کرنا تھا میں نے خود دیکھا ہوا ہے اے ڈو زی میں ان کے اکاؤنٹ میں ہافہ ملین دھرم کی کیش ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہیں اور انہوں نے جو سٹنگ فارم منیسٹر سننے ہوتی ہے آپ نے تمام لوئیرز کو کہ ان میں ان میں کپیسٹی نہیں ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں پروب کرتا تو اتنے پڑے پڑے وہ بابر آواز تو وہ سوچیں نا ہم نے وہ مارا لینا دینا نہیں کی تو نیب کے چیرمن کے سوچنے دیکھیں یہ نیب کے وہ پڑا نہیں ہے مجھے نا ان کے پوٹ آنڈرمین کے سوچنے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیرمن نیب ملک صاحب آپ کو بھی سن رہے ہیں مجھے بھی سن رہے ہیں انہیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ان کے انویسٹیوگیشن آفیسرز ہیں ان کی کیا کمپیٹنس ہے شایر وہ وائٹ کالر کریم کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ سارا وائٹ کالر کریم کے ہم بات کر رہے ہیں پیسہ باہر آرہا ہے کاؤنٹوں میں آرہا ہے انہوں نے یہ نہیں کار انہوں نے کہا کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے سارا ایکنومی کرپشن کیوں ٹیکس ویجن ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کون سر ٹیکس ویجن ہو گیا انہوں نے کہا کہ نیشنل لیکس چیکر کو لاؤس ثابت ہی نہیں ہوتا پہلی لائن ہے کہ نیشنل لیکس چیکر کو لاؤس ثابت ہی نہیں ہوتا یہی تو میں اصل بات پہ آنے لگا تھا انہوں نے روک دی ہے کہ یہ ایکنومک ریفارم ایکٹ کو لے لیں مختلف جو پارلیمنٹ کے اندر ہم سب نے بیٹھ کے قانون یہ پاس کیے ہوئے ہیں یہ جب کیا ہم باٹھ کے یہاں باتیں کہا رہے ہیں ملک صاحب کسی کو اب ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے ریکارڈ کا حصہ ہے بندوں کو پکڑ پکڑ کے اندر بند کرتے ہیں ہم کسی کو آفن لگا سکتے ہیں اسی لیے نہیں کہتے ہیں آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اگر ایکنومک ریفارم ایکٹ کے تحت سارا کچھ کورڈ ہے تو پھر کیس کس چیز کا ہے پھر تو کیس ہی نہیں ہے ملزہ مجھے آپ آسان الفاظ میں بتائیں میں بیس سال پہلے پولٹکس میں آنے سے پہلے سیکل میرے دام اللے میں موٹر سیکل پہ تھا بیس سالوں میں میرے نیچے رینج روور آگئی ہے میری ملنے چاہتے ہیں فلانا ڈماغ کا ہو رہا ہے میرا فیملی بیک رونڈ ہے یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں سیال کورڈ کے لوگ مجھے ملک صاحب سن رہے ہیں تین تین نصرے سیال کورڈ کے اندر میں ہیدر دور صاحب ہمارے سے